کچھ ویڈیو کلپس مسجد نبوی شریف کی چھت پر جا کر بنائے گئے تھے ان میں سے چند ایک ویڈیو کلپس اس ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں اوپر جا کر جس وقت ہم اوپر چندنے کے بعد اپنے الٹے ہاتھ ہو کے اور آگے چلتے ہوئے سب سے آخر میں جاتے ہیں یہ دیکھئے بلکل پیچھے زوم کرتے ہوئے یہ پہاڑ ہمارے سامنے دو بلڈنگوں کے درمیان میں سے تو آگے جاتے ہوئے ہمارے سیدھے ہاتھ پر سبز گمبت آ جاتا ہے یہ دیکھئے زوم کرتے ہوئے سبز گمبت شریف ہمارے بلکل سامنے کس قدر حسین و جمیل ہے دن کی روشنی میں گمبت شریف کا قریب سے نظارہ اس کے قریب ہی ہے دیکھئے ایک کبوتر بھی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کبوتر اڑ رہے ہیں جو کہ سکرین سے ہمارے سامنے سے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں یہ کبوتر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل قریب بیٹھا ہوا ہے آرام سے بیٹھا ہوا ہے یہ ایک چڑیا بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کبوتر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلکل قریب بیٹھا ہوا ہے کس قدر خوش قسمت اور خوش نصیب قسمت قبوتر ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اسے اس وقت میسر ہے اور یہ وہ سنہری گمبت جو پرانے حرم کے اوپر بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے قریب اور پیچھے وہ ایسی کا سپلائی کا یونٹ بھی موجود ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے دوسرے انگل سے گمبدوں کی گمبدوں کا حسن اور اس کی خوبصورتی پچھلی جانب ہمیں مدینہ منورہ کی عمارتیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ مسجد نبوی شریف کا سبز والا مینار یہ ہمارے سامنے ابھی ہم نے مسجد نبوی شریف کے میناروں کی ویڈیو رکھی اور مسجد نبوی شریف کے کافی سارے ویڈیو کلپس یہ گمبد شریف ہمارے بالکل سامنے قریب ترین زوم کر کے دکھایا گیا تھا یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے جو مووے بل گمبد ہیں مسجد نبوی شریف کے ان کے باندھ ہوتے کا منظر ان کے کھلتے کا منظر اور چھتریوں کے کھلتے کا منظر یہ ہم سب کیا سب ویڈیو پہ رکھ چکے ہیں اور اس کے پیچھے ہم نے کمنٹری کی بجائے اس میں ہم نے ناتیں لگا دی ہیں عشق و محبت بڑھانے کے لیے یہ عید والی صبح کا منظر ہے عید الفطر کے بعد کا منظر ہے یہ دیکھیں کبوتر لوگ نماز پڑھ کے جا چکے ہیں یہ کبوتر یہاں پر اپنا کچھ دانہ دونگا اٹھا رہے ہیں اور یہ ساتھ یہ دیکھیں یہاں پر مستعمل کپ آپ کو کس قدر بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ کپ کس قدر آپ کو بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں نجدیوں نے اس قدر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے مسلمانوں میں اس قدر غستاخی کا انصر پیدا کر دیا ہے اس کی کچھ تفصیل میں آپ کو جو چھات سے بنائے گئے دوسرے ویڈیو کلپس ہیں اس میں آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ جو کپ یہاں پر آپ کو مسجد نبوی شریف کے اوپر گریوے نظر آ رہے ہیں یہ اسی بگاڑ کا ایک آئینہ ہے یہ دیکھئے یہ مسجد نبوی شریف مسجد تو مسجد ہیں عام مسجد کے احکامات اتنے سخت ہیں کہ وہاں پر اگر کسی نے مسجد میں تن کا پھینکا تو مسجد کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے اس میں مردہ گدہ پھینک دیا اور اگر کسی نے مسجد میں سے ایک تن کا اٹھا لیا اور اس کو باہر پھینک دیا تو مسجد کو اس قدر راحت ملتی ہے جیسے اس میں سے کسی نے مردہ گدے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تو یہاں پر نجدیوں نے اس قدر غستاخیاں پھیلا دی ہیں یہ کپ کس قدر بکھرے ہوئے ہیں مسجد نبوی شریف میں دوسرے کلپ میں آپ کو انشاءاللہ جو دکھاؤں گا اس میں آپ کا دل دہل جائے گا یہ دیکھئے چڑیا کلینوں سے اپنا دانہ دنگا اٹھا کے کھا رہی ہے عید کی بہاروں میں یہ چڑیاں یہاں پر اپنے کھیل کود میں لگی ہوئے ہیں اپنا دانہ دنگا کھا رہی ہیں مسلمان عید کی خوشیوں میں ہیں چڑیاں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درے اکدس کے بوسے لے رہی ہیں یہ مسجد نبوی شریف کے چھات پر بچھے ہوئے کالین ہیں یہ دیکھئے چڑیاں یہاں پر کس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں یہ اوپر سے رات کے وقت بنایا گیا کلپ تھا اور اس میں دیکھیں کہ گمبد خزرہ شریف کتنی اس وقت یہاں سے کتنی مشکل سے نظر آ رہا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ گمبد خزرہ شریف کہاں ہیں بلکو رات کی تاریخی چھائی ہوئی ہے اور گمبد خزرہ شریف پر کوئی روشنی نہیں یہ جو میں نے مسجد نبوی شریف کی لا جواب صفائی کا کلپ رکھا ہے اس میں وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اس قدر لا زوال لائٹنگ اور اپنا لا جواب روشنی اور گمبد خزرہ شریف کے اوپر کوئی روشنی نہیں کوئی لایٹنگ نہیں کوئی گمبد خزرہ شریف کی صفائی کا خیال نہیں خیر یہ نجدیوں کا اپنا معاملہ ہے ان کا دلوں میں جو بغض ہے بغض و کینہ ہے یہ اس کی تصویر ہے ایک اس کو ہم نہیں بدل سکتے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ زیادہ تر مسجد نبوی شریف کے کلپس میں نے ناتوں کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اسی چینل پہ زیارت فل میں وہ آپ دیکھیں اس میں آپ کو انشاءاللہ بہت لطف و سرور آئے گا اور کوشش کی ہے کہ ناتیں بھی میاری ہوں اور موقع کی مناسبت سے ناتیں رکھی گئی ہیں یہاں پہ بھی دیکھئے رات کی تاریخی میں گمبد خزرہ شیف بلکل نا نظر آنے والی صورتہ اور دوسری طرح دیکھئے مسلمان اس وقت نحابہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں والی سائیڈہ سرکار کے قدموں والی سائیڈہ اور یہ جو جگہ آپ کو بونڈری سے لگیوی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر قبریں ہوا کرتی تھیں جو کہ اب انہوں نے آگے دیوار کر دی ہے یہاں پر مزارات ہوا کرتے تھے مسلمان نیچے نوافل پڑھ رہے ہیں یہ ہم نے اوپر سے آپ کے لئے کچھ کلپس بنائیتے وہ پیش کی ہیں موسیقی